سلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست آمیر کان علاج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں کوپا کے بارے میں جو کہ یوٹیوب کی ایک نئی پولیسی ہے جو کہ ریسنٹ ہی ریوائز کی گئی ہے اس کے بارے میں بریفلی ایکسپینٹ کروں گا اور جس کو کوپا کے بارے میں نہیں پتا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ کیسے کیسے ہماری وانٹائیزیشن بیرننگ پہ کیسے افیکٹ کرے گی اور یہ کیسے ہم اسے کیسے اپنے براؤزر میں یوٹیوب چینل پہ کیسے ایمپلیمنٹ کریں گے یہ ساری کی ساری جو انفرمیشن ایس ایکسپینٹشن ہے اور اس کا طریقہ جو میں آپ کا اپنی ویڈیو میں کرنا سکھاؤں گا تو یہ کوپا کیا چیز ہے تو چلیے کوپا کے بارے میں دونے سے آپ کو بریفلی ایکسپینٹ کرتا ہوں کہ کوپا کیا چیز ہے جو یوٹیوب نے پولیسی ریوائز کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اور اگر یوٹیوب کرییٹرز کے دیئے جو کہ یوٹیوب کی ویڈیوز بناتے ہیں ان کے لیے کیا ایفیکٹ ہوگا اس کے اوپر تو کوپا بیسیکلی کیا چیز ہے یہ چلیٹرن آن لائن پرائیویسی پرٹیکشن ایکٹر جو یو ایسے فیڈرلیٹ ٹریڈ کمیشن میں لاب ہوئی ہے اور اس کا ایمپلیمنٹیشن جو ہے جنوری ٹوانٹی ٹوانٹی میں ہو جائے گا جنوری کے نیکس جیر کے پہلے سال میں تو دوستو تو دوستو اس پالیسی کے مطابق جتنے بھی یوٹیوب کے کرییٹرز ہیں جو ویڈیوز بناتے ہیں تو ان کے لیے اب جو بھی ویڈیو بنائیں گے ان کا جو کنٹینٹ ہے وہ دینا وہ بتانا یوٹیوب کو لازمی قرار دی دیا گیا ہے اور اگر جو بھی پرسن جو بھی کریٹر جو ہے اپنی بنائی گئی ویڈیو کا کنٹینٹ شیئر نہیں کرے گا نہیں بتائے گا یوٹیوب کو تو یہ یوٹیوب جو ہے ان کریٹرز کا اکاؤنٹ جہاں تو ڈیسیبل کرتے گی اور اس کا علاوہ ان کی جو ایڈننگ ہے وہ بھی کم کرتے جائے گی ٹھیک ہے تو یہ جو لازم بنایا گیا ہے پالیسی بنائی گئی ہے یوٹیوب کی طرف سے وہ بیسکلی چیلڈرن کے لیے بنائی گئی ہے تو یہ کیا چیز ہے کوپا کیا چیز ہے کوپا بیسکلی خوز کرتے ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھے ہو اور ہمارے ساتھ اکثر پچے بھی بھٹی ہوتے ہیں جو انہیں ہم سرچ کر کے کوئی کس کے کوئی سرچ کر کے موویز بچوں کی جھوتی ہیں وہ دکھاتے ہیں کارٹونز ہو گئے تو ان کے ساتھ ساتھ ایک ایڈز چلتی ہیں جو کہ کچھ تو ایسی ایڈز ہوتی ہیں جو کہ بچوں کے لیے اچھی نہیں ہوتی اور جیسے کچھ ایسی ویب سائٹ اوپن ہو جاتی ہیں تو جو کہ باقاعدہ بچوں کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی وہ ایڈز دکھنے میں پریشانی ہوتی ہے کہ آئیے کیسی کیسی ایڈز جو آگئی ہیں کونسی ویڈیوز ایسی ہیں جو شو ہونا شروع ہو جاتی ہیں بچے بچوں کے لیے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں انہیں چلے جاتی ہیں تو سیم اسی طرح اسی چیز کو دیکھتے ہوئے مددے نظر رکھتے ہوئے کوپا کے نام سے جو جو لا پاس کیا گیا ہے جو ایس فیڈرال ٹریڈ کمیشن نے پاس کیا ہے تو اس پولیسی کے مطابق اس ایک کے مطابق ایسی تمام ویڈیوز اگر فرض کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز میں اگر ہم ایسی ویڈیوز منا رہے ہیں جس میں تھرٹین یئرز کے ایج کے جو بچے ہم ان کے اوپر ویڈیوز مناتے ہیں تو ہمیں اپنے کانٹیکٹ میں یہ لازمی شو کروانا ہے کہ ہم نے یہ جو ویڈیو ہے یہ بچوں کے بچوں کے لیے ہے یا یہ شو کروانا ہے کہ یہ بڑھوں کے لیے نہیں ہے صرف میری ٹونٹی کونٹی میں ہو جائے گا تو یہ تو ہو گیا کہ یہ جو بچوں کی سوچ جو نیک ٹیوٹی میں نہ جائے یا کچھ ایسی چیز جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں جو بچے نہ دیکھتے ہیں تو اس لیے یہ انٹریوز کروائی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کیسے امپلیمنٹیشن ہوگی اور کیسے ہم اس کو اپنے یوٹیوب کے چینل پہ اس کی آرڈینس کیسے سٹ کر سکتے ہیں تو ہوتی سی ہے اس کے دو طریقے ہیں یا تو ہم یا تو ہم اس جو آرڈینس سٹ کرنے کا دیکھ ہے وہ یا تو ہم اپنے چینل کے تھرو کر کیسے جو کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا چینل ہے یا جو بھی ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں صرف بچوں کے لئے سنتیا فرض کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا ایک ویڈیوز بنائی ہے تو صرف ایک ویڈیو اپنے پورے چینل میں صرف ایک ویڈیو ایسی یا جس میں پچے انوال ہیں تو ہم ایک ویڈیو کو بھی ایک ویڈیو کو بھی ہم اپنے آڈینس سیٹ کر سکتے ہیں یہ صرف بچوں کے لئے یا تو اگر ہمارا پورا چینل بچوں پہ ہے تو ہم اس کو آڈینس کیسے سیٹ کر سکتے ہیں بہت تیزی لئے تو ہم نے کیسے اس کی آڈینس سیٹ کرنی ہے اپنے چینل پہ جانا ہے ٹھیک ہے چینل کے بعد اپنے چینل پہ جا کے اپنی یوٹیوب سٹوڈیو ہے اس پہ کلک کرنا ہے تو جیسے ہی یوٹیوب سٹوڈیو اپن ہو جائے گا ٹیش پورڈ اپن ہو جائے گا تو ہم نے اس کی اپنی سیٹنگ میں جا کے یہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں چینل جو سیٹنگ ہے کیسے ہے وہ کرنا سکھا رہا ہوں کہ ہم اپنے چینل کو کیسے اس نئی پولیسی کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں تو اس میں ہم نے دیش پورڈ میں آگیا سیٹنگ میں جا کے تو اپنے چینل میں جانا ہے چینل کے بعد ہے یہ آڈین سیٹنگ جو ہے اس پہ ہمارا جو چینل ہے وہ بچوں کے لیے ہے اگر تو ہمارا چینل بچوں کے لیے تو اتر ہم نے کلک پہ نہیں ہو تو آپ نے بچوں نو کر دینا ہے اور اگر فرض کریں کہ آپ کی کیا کہتے ہے کہ آپ کا چینل صرف بچوں کے لیے نہیں ہے بیچ میں اپنی انفرمیشن ویڈیوز بھی ڈال دی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے ایوان کر دینا کلی تو میں آرڈ ہوا ہوا تو میں کینسل کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ تو ہو گیا تو دوستو یہ تو تھا کہ میں اپنے چینل پر کیسے آڈینس سیٹ کر سکتا ہوں تو یہ تو میرا ایک چینل پر آڈینس سیٹ کرنے نہ دیکھ تھا اور فرض کرتے ہے کہ میں ایسا چینل بنا رہا ہوں جس میں بچوں کے لیے بھی ہے اور بڑھوں کے لیے بھی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک ویڈیو بچوں کے لیے ہے تو فرض کرتے ہیں یہ میری جو ویڈیو ہے یہ بچوں کے لیے ہے چک ہے میں کیا کرتا ہوں کہ اس پر کلک کرتا ہوں تو ایڈیٹ میں جاتا ہوں فیلٹر لگا گئے ایڈیٹ میں جاتا ہوں تو دوستو یہ تو تھی ایڈیٹ پہ جاتے ہیں ایڈیٹ کے بعد ہم نے آڈینس سیک کرنی ہے کہ صرف یہ ہی ویڈیو جو ہماری ہے وہ کرس کے لیے تو اگر تو ہماری یہ ویڈیو کرس کے لیے تو ہم نے یہ کلک کر دینا اور اگر فرض کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو جو ہے وہ کرس کے لیے نہیں ہے تو ہم نے یہ نو پہ اب گٹس کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ تو ہوگی ہے میرا یہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کی کوئی ویڈیو ہے وہ گٹس کے لیے نہیں ہوگی تو دوستو اگر فرض کرتے ہیں کہ اس پولیسی میں اس پولیسی میں اگر فرض کرتے ہیں کہ کوئی آپ ایسی ویڈیو بناتے ہیں کہ میں سیٹ نہیں کی تو یوٹیوب کا جو سرور ہے یوٹیوب کا جو بھی ہے وہ آٹومیٹک ویڈیو جج کر کے ریویو کر کے یا تو آڈینس خود مکر سیٹ کر دیکھا ٹھیک ہے لیکن یوٹیوب نے خود ہی کہتی ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ بیسیکلی آٹینٹنگ نہیں ہے تو آپ کو اپنی مزی سے جو ہے وہ بنانی لگانی پڑے گی پرائیوی سیٹ یہ اپنا کنٹینٹ شو کروانا پڑے گا یہ ویڈیو کٹس کے لیے ہے یا یہ ویڈیو کس کے لیے ہے یا بڑھوں کے لیے ہے ٹھیک ہے گوشتوں کو کمینٹ کا بھی آپشن نہیں ہو گا کہ اگر کسی ایسی آپ ویڈیو بنائی ہے کٹس پہ تو کچھ ایسے جو ہیں لوگ ہوتے ہیں جو کٹس پہ بھی کمینٹ کر دیتے ہیں تو اس کمینٹ سے بچنے کے لیے اس کمینٹ کو بچے نہ دیکھ اس پر ایسی آپ اگر فرض کرتے ہیں کہ کوئی ایسی ویڈیو بنائی ہے جو آپ نے پرائیباسی سیٹ کی ہوئی ہے تو وہ بھی آپ کو شو نہیں ہوگا کمینٹ ٹھیک ہے تاکہ بچے جو پڑھ سکیں اور اگر فرض کریں کہ آپ نے ویڈیو بنائی ایسی ویڈیو بنائی ہے جو بچوں پہ جائے گی اور اگر کوئی کمینٹ یا اس طرح کی کوئی ایسی چیز جو ہے وہ کمینٹ پاس کرتا ہے تو آپ کی جو منائنی ایشن ہے اس پہ ایفیکٹ پڑھے گا اور آپ کی جو انڈنگ ہے وہ بھی کھٹ جائے گی تو اس کے ساتھ آپ کی جو آئیڈی ہے وہ بھی بلوک کر دی جائے گی ڈیسیبل کر دی جائے گی تو اس کا جو ایمپلیمنٹیشن ہے اور جنری ٹونٹی ٹونٹی سے آپ کے سسٹم پہ لاغو کر دیا جائے گا تو ایسے تمام کریٹرز یوٹیوب کریٹرز جو کہ اپنی ویڈیوز بناتے ہیں اگر تو وہ بچوں کے لیے تو آپ بچوں کے لیے اگر بچوں پہ ویڈیو نہیں بناتے تو یہ ویڈیوز بچوں کے لیے نہیں ہے کہ کنٹینٹ پہ آپ نے کلک لازمی کرنا ہے وانہ آپ کی جواب کے لیے ایمپلیشن ہے اُس پہ ایمپیکٹ بڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو بائی ہوپس ہو کہ آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہو شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا تک تک کے لیے فی امان اللہ اللہ حفظ